بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تب ہوتا ہے جب چاند سٹورج کی روشنی کو بلوک کر دیتا ہے لیکن ایسا ایک اور بھی ایسٹرانومیکل ایوینٹ ہے جو لونر ایکلپس کہلاتا ہے اور آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں معلومات فرہم کریں گے تو آئیے پروفیسر رومی سے بات کریں اسلام علیکم پروفیسر شاہد ویلکم ٹو گوگرام ویلکم اسلام روحیل پروفیسر صاحب لونر ایکلپس کے بارے میں ہمارے ساتھ یہاں کچھ بتائیں ایکلپس اس وقت ہوتا ہے جب سپیس میں کوئی اوبجیکٹ کسی اور اوبجیکٹ کا ویلک کر دے جب زمین سورج اور چاند اس طرح الائن ہوں کہ چاند زمین کے سائے میں سے آ جائے تو اسے لونر ایکلپس کہتے ہیں اس وقت چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا کچھ دیر کے لیے بند کر دیتا ہے کیا لونر ایکلپس بھی سولر ایکلپس کی طرح مشکل نظر آتا ہے سولر ایکلپس کے برعکس جو زمین کے ایک چھوٹے حصے سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور صرف چاند منٹ تک ہی رہتا ہے لونر ایکلپس زمین کی رات والی طرف کسی بھی مقام سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا دورانیاں کئی گھنٹوں تک ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب کیا لونر ایکلپس کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں لونر ایکلپس کی تین اقسام ہیں پہلی قسم کو نمبرل ایکلپس کہتے ہیں اس میں چاند زمین کے باہر والے ہلکے سائے میں سے گزرتا ہے دوسری قسم پاشل لونر ایکلپس کہلاتی ہے جب چاند کا کچھ حصہ زمین کے ڈاکست شیڈو یا امبرہ میں آ جاتے ہیں اور تیسری قسم ٹوٹل لونر ایکلپس ہے جب پورا چاند زمین کے شیڈو کے ڈاکست حصے سے گزرتا ہے لونر ایکلپس اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورا چاند ہو اور سورج چاند اور زمین مکمل طور پر متوازی ہو اور پرفیکٹلی الائنڈ ہو چونکہ چاند کا زمین کے گرد مدار ٹلٹڈ ہے اس وجہ سے لونر ایکلپس ہر بار جب فل مون ہو واقعہ نہیں ہوتا چاند کا زمین کے گرد مدار پورے سال میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لیے سال میں تقریبا دو دفعہ چاند کا اوربٹ زمین کے اوربٹ سے میچ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں لونر ایکلپس واقعہ ہوتا ہے لونر ایکلپس کے وقت چاند کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ٹوٹل لونر ایکلپس کے دوران زمین کا سایہ آہستہ آہستہ چاند کی سطح کو پوری طرح سے کبر کر لیتا ہے لیکن جب چاند امبرہ میں داخل ہو جاتا ہے تب سورج کی روشنی مکمل طور پر بلوک ہو جاتی ہے تب چاند کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے لال رنگ اس وجہ سے نظر آتا ہے چونکہ سورج کی روشنی جب زمین کی اطراف سے گزرتی ہے تو ایٹمسفیر میں سے بھی گزرتی ہے اور ایٹمسفیر میں موجود ہوا سورج کی روشنی کو سکیٹر کر کے نیلے، سبز اور پرپل وغیرہ میں تقسیم کر دیتی ہے اور جب تک یہ روشنی چاند تک پہنچتی ہے صرف لال روشنی باقی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ زمین پر سورج نکلتے اور دوپتے وقت روشنی، آرنج اور ریڈ کلر کی نظر آتی ہے اگر آپ ایکلپس کے دوران چاند پر کھڑے ہو تو آپ کو سورج زمین کے پیچھے جاتا ہوا دکھائی دے گا اور چاند کی سطح کا رنگ لال نظر آئے گا جیسے زمین پر سورج گروب ہونے کے وقت دکھائی دیتا ہے کیا لونر ایکلپس کو دیکھنے کے لیے بھی خاص آلات کی ضرورت ہوتی ہے؟ لونر ایکلپس مختلف ایسٹرانومیکل ایونٹس میں سب سے آسانی سے دیکھا جانے والا ایونٹ ہے کیونکہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی قسم کے سپیشل ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بس پتہ کریں کہ لونر ایکلپس کس وقت ہونا ہے باہر جائیں اور نظارہ کریں اگر آپ ایک ایکلپس نہ دیکھ سکیں تو فکر نہ کریں لونر ایکلپس ہر سال ہوتے ہیں تو زیادہ انتظار کیے وغیر آپ کو لونر ایکلپس دیکھنے کا ایک اور موقع مل جائے گا شکریہ پروفیسر رومی آج آپ نے ہمیں نہائیت دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں شکریہ روحیل دوستو امید ہے آج کا پروگرام آپ کو دلچسپ لگا ہوگا اگلے پروگرام تک اجازتیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی